ان کو امرجنسی انہوں نے جانا بھی ہے اور مہمان جو اتنی دور سے آیا ہے ان کو اتھکاور بھی ظاہر بات ہوتی ہے اب نعرہ بلند کر گئے ان کی اتھکاور کو دور کرے نعرہ تکبیر اللہ اکمار پتہ یہ جلے زوک والے بندے بیٹھے ہو نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت سلامت رہیں وہ حد سے حضور کے نام پہ اٹھتے نعرہ ریسالت نعرہ حیدری نعرہ غلصیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب بڑی محبت نہ دو دے پاک پڑو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وآسحابیکہ ماشاءاللہ کافی دیر دی آج دیئے عزیموش خان بزم پاک اسی سجاہ کے بیٹھے ہیں کہ اجے وہ محول نہیں بن رہے آجڑا ہونا چاہید ہے محفل پاک اندر انشاءاللہ وہ ہنو بڑھیں گا ضرور بڑی محبت دنال میں آخیہ دردو سلام پڑو صدات اکرام تشریف فرمانے علماء اکرام تشریف فرمانے کہ چند زبانہ ہیل دیاں نظر آئیاں باقی اکثر بندیاں خموشی اختیار کیتی ہے علماء دی مجود کی دے اندر ایک اپنے سونے نبیدہ سونہ فرمان سنامہ ایمان تازہ ہو جائے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ فرمان دین جڑا بندہ میری بارگاہ دے اندر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ ایک پرندہ پیدا فرما دے اندر نہیں ایندھ نہیں جنہوں سمجھ آئے کہ ٹھئی آقنیاں سبحان اللہ ماشاءاللہ گلدی سمجھ آئے دے ضرور بولنے ایک پرندہ پیدا فرما دے او پرندہ بھی عام پرندہ نہیں اس پرندے دے ستر ہزار پرنے ستر ہزار پران دے اندر ستر ہزار موہ دے اندر ستر ہزار زبانہ نے ستر ہزار زبانہ دے اندر ستر ہزار بولیاں نے میں دیکھاں گا کیڑا بندہ چپ رہے ہوگا ستر ہزار بولیاں دے اندر او پرندہ اس پندے دی پکشیدی دعا کرتا ہے جڑا ایک وری درودو سلام پڑھتا ہے کیوں آخیر ہے درودو سلام پڑھو اعزام تو پہلے پڑھو اعزام تو بعد پڑھو صبح پڑھو شام پڑھو ہر وقت درودو سلام پڑھو کیوں آخیر ہے میں حسن پھلا نال طلدہ وکھیا میں عشق خارا نال رلدہ وکھیا کی ہویا میں بھل گیا ماں دوستو میں آدمی سو بار بلتا وکھیا قابلو سجدہ میں کرا قاباوی کرتا وکھیا خود خدا محبوب تے درود بڑھتا وکھیا جنہوں سمجھ آئیے بلان دواز صلاة و سلام پڑھو جی پڑھو ماشاءاللہ صلاة و سلام پڑھو حسن بے مثال وکھ کے آمینہ دلال وکھ کے آمینہ دلال وکھ کے حسن بے مثال وکھ کے مل کے کہلو آمینہ دلال وکھ کے حسن بے مثال وکھ کے سوڑے آئے دمانے ٹوٹے گے سوڑے آئے دمانے ٹوٹے گے سوڑے آئے دمانے ٹوٹے گے سوڑے دا جمال وکھ کے سوڑے دا جمال دلال وکھ کے آمینہ دلال مل کے پڑھنا یار آمینہ دلال دلال وکھ کے حسن بے مثال دیکھ کے دائیںہ ہیران رہ گیا دائیںہ ہیران رہ گیا دائیںہ ہیران رہ گیا اونٹھنی دی جال دلال اونٹھنی دی جال دلال آمینہ آمینہ دلال نہیں پڑھنا ہے آمینہ دلال وکھ کے حسن بے مثال وکھ کے طالب دیدار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا طالب دیدار ہو گیا ہے رب زل جلال دیدار رب زل جلال دیدار دیدار آمینہ دلال آمینہ دلال دیدار دیدار حسن بے مثال دیدار یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با ایمان ہو گیا یمنی با جنہوں سمجھ جائے گی یمنی با ایمان ہو گیا با ایمان آمینہ 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 گاروی او خوشیاں کرے یار نال یار دیکھ کے آمینہ نال اور گالے بڑی سن رہا لیے مستانہ کیوں نکیرہ تو ڈرے سامنے لچ پال ریخ کے آمینہ دلال اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و صنعت تمام تعریف و توصیف اس وعدہو لا شریف کے واسطے جس پر وزید گار عالم نے مینوں اور آفنوں اس کائناتوں کے تخلیق فرمایا اللہ تعالیٰ دی بے حد حمد و صنعت و بار درود و سلام آکا انامدار مدنی تہجدار حضور صور ورے کائنات فخر موٹکات ننائے صبح الختم الرسول انیس غریبین حضور رحمت اللی العالمین حبیبِ کبریا احمدِ مصطفیٰ شعفہِ روزِ جزا جنابِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اخدس و اطہر و آلہ و بالا دیندر درود و سلام دانظرانہِ عقیدت عرض کرنے تو بعد نہائیت ہی واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آجدہ عظیم و شان پروگرام محفلِ ملادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دینال انہیں قد پذیرے جز دیندر ماشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرمانے میرے مسلح دے مشایخِ عزام تشریف فرمانے ماشاءاللہ چمک دے چیرے صدات اکرام دے تشریف فرمانے اور قبلہ شاہ صاحبِ نکیبِ محفل ماشاءاللہ بڑی محبت فرمائی بڑی عقیدت فرمائی بڑا پیار فرمایا ماشاءاللہ بڑے ہی آسان انداز نا نکابت فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور سنا خان بھی کثیر قداد اندر بیٹھے نے اور ماشاءاللہ محترم المقام جناب خلیفہ محمد طارق صاحب آپ نے حکم فرمایا محترم جناب محمد خالد صاحب آپ نے حکم فرمایا بندہ نچیز تو اٹھے سامنے حاضر خدمت ہے اور میرا خطاب جڑے وہ انتے ہونا سی سب تو آخر تھے لیکن جو دوسیر تھے آکے پہنچے یہاں اپنا سمندری اڈے دے اندر کہ سانو پیچھو فون آیا کہ میرے سگے مامو جی جڑے نے او دنیا تو پردہ فرما گئے نے اور اثر دی نماز تو بعد مغرب دے قریب ہونا دا جنازہ بھی ہے تو میں تاں میں کیا کہ عرض کیتی کہ میں نے ٹائم پہلے دے دیتا جائے کیونکہ میری مجبوری یہ میں جانے ہیں تو میں زیادہ لمبی چھوڑی آپ احباب دے سامنے اپنا گفتگو نہیں کرنی سفر میرا بڑا لمبا ہے دلتے چاندہ ہی تو آڈیور گئے آشک رسول بیٹھے نے کہ میں عشق دی بات چھیڑا کہ مغرب دی نماز لیتھے ہو جائے اشادی نماز لیتھے ہو جائے پھر اسی ساری رات ذکر کریے صبح فجر دی نماز لیتھے ہی ہو جائے دلتے چاندہ ہے آشک رسول بیٹھے کے گالے ہندی روے کردے رہیے سوندے رہیے لیکن مجبوری ہے انشاءاللہ بشرت زندگی پھر میں قدیان آنگا کہ پھر تو آڈی مرضی دے مطابق انشاءاللہ میں آپ دی محبت دے دیماند دے مطابق بیان کرانگا میں لیکن تھوڑے جو وقت دے اندر میں گال انشاءاللہ تو آنو چنگی سے نا جانے ہیں تھوڑے جو وقت دے اندر میں تو آنو عشق رسول دی گڑی اتھو اسان چلانی ہے تے سیدہ لاہور دے سرزمین تے لے کے جانے ہیں حضرت داتا لی حجویری دے قدمہ میں چوم کے اسان عشق رسول دی گڑی چلانی ہے تے گولڑے دی سرزمین تے چلیا جانے ہیں پیر سید محر علیشہ رحمت اللہ علیہ آپ دے قدمہ دے وہ سا لے کے اسان عشق رسول دی گڑی چلانی ہے تے جناب جتنے دربار نے پاکستان دے اندر پھرتے پھرتے انڈیا دی سرزمین تے چلیا جانے ہیں امام احمد رضا پریلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ دے قدمہ دے وہ سا لے کے اسا اوٹھوں گٹی چلانی ہے تے سیدہ فغداد چلیا جانے ہیں جنے جنے جانے پاں کھڑی کر کے بولے لے ذرا سبحان اللہ آج میں دیکھ رہا ہے بندہ چھوٹ گیڑا کرتا ہے انشاءاللہ سارے بولو گوٹے تھلے رکھنے لے تے باوہ کھڑیا کر کے بولنے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں بڑی سویٹ نال اپنی گفتگون اپایا تکمیل تک لے کے جانے کہ زیادہ ٹائم زائے نہیں میرا کرنا بولنی جانے نال نال ماشاءاللہ اتھوں گٹی چلا کے بغداد شہر اندر حضور غصے پاک رضی اللہ ہو تعالیٰ انہو آپ دے قدمہ دا بوسہ لے کے اسا اوٹھوں یو درن لینے تسیتہ مدینے چلیا جانے نا جی نا اند نہیں جنے جنے جانے جڑانی نا بولتا مہو دے باستر دعا کرنا یا اللہ انہو بھی مدینے لے جا تاکہ او دی چوپٹ اٹھ جائے او دی چوپٹ اٹھ جائے سرکار تے روزے تے جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار تے سلامی پیش کرنی ہے کہ پھر اساں واپس آ جانے بڑی توجہ نال گفتگو دا آغاز کرنا چاننا اسی احل سنت و جمادہ ساڑا عقیدہ تے ایمان اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمانے بولو ذرا سارے ساڑا عقیدہ اللہ دا قرآن سونے نبی دا اور اے عقیدہ علماء اکرام تشریف فرمانے اے عقیدہ گلوکارا مالا نہیں فنکارا مالا نہیں اداکارا مالا نہیں اے عقیدہ محمد یارا مالا عقید ہے اور ایک ایسا عقید ہے میں کہنا ہر بندہ اپنی جماعت اندر پروفیسر بخوا سکتے ڈاکٹر بخوا سکتے انجینئر بخوا سکتے شیخ القرآن بخوا سکتے شیخ الحدیث بخوا سکتے جنہوں سمجھ آئے کی پاک کھڑی کر کے بولے گا بہت کہ اپنی ہر جماعت اندر ہر قیٹہ گریدہ بندہ بخوا سکتے پرمانے لال لی جمعہ جنہا اپنی جماعت اندر تاتا لی حجدیری بخواہے یا بابا فرید و دین بخواہے اے جتنے اللہ دے ولی نے اللہ نے سانو عطا فرمائی نے اہل سنت نو عطا فرمائی نے اسی اہل سنت و جماعتا خلیفہ صاحب نے ماشاء اللہ بڑا پیارا چے اسماں بنایا ہے میرا دل کہنے تے مجبور ہے اسی کہنے یا ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹ دا نہیں دل دی کیاری وچ لا عشق دا بھوٹا جنو وچ قبر کوئی پوٹ دا نہیں جس گر وچ زکر حبیب ہوئے داکووس مکان انو لٹ دا نہیں ناصر کو لی دا پامے روے کا کھنا پر ساتھو دامن حضور دا چھٹ دا نہیں شمہ کول رہ کے جڑے رین زندہ اے ہو جے پتنگان دی لوڑ کوئی نہیں جڑے حتہ شریعتیاں توڑ دن اے ہو جے ملنگان دی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر نل تصدیق کر دن اور انو شپا تے جنگان دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جیا چاہید ہے میرے آکان و رنگان دی لوڑ کوئی نہیں آجے دس پندرہ بندے خموش نے اور نہ نکولان واسطے میں مزید میند کرا اور علامہ صاحب زیادہ توجہ کسے نے آکے ہیں خدا جب کسی کو اوچے کمال دیتا ہے اے جوڑا کمال ملیا نا خلیفہ صاحب نو ایدی کال کر رہیاں آندہ خدا جب کسی کو اوچے کمال دیتا ہے ہر بندے نو سمجھ نہیں آئے گی خدا جب کسی کو اوچے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ بے ڈال دیتا ہے نہیں جنو سمجھ آئیے یار خدا جب کسی کو اوچے کمال دیتا ہے اسے مصطفیٰ کی چوکھٹ بے ڈال دیتا ہے نعرہ رسالت لگایا کرو مل کے اے دیوانو یہ وہ عمل ہے تو شجرے کھنگال دیتا ہے گلند وانگل مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے جنو جنو کافی ہے مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے علماء کرو مشاہد کرو دعا لینیں تواڑے کرو صبحان اللہ دی آواز لینیں آندہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ نبی کا نام کافی ہے اجل کا روک دو برستہ نبی کا نام کافی ہے قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ ویٹھا قبر میں یا نبی کہہ کر جو میں اٹھ ویٹھا فرشتوں نے کہا ارے سونے دو نبی کا نام کافی ہے تینچر بندی اجید خموش نہیں ہو نہ دی تباہ واسطے مزید محنت کرنا چاہنا گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں اپنے مقدراتیں ناز کرو یار گلی گلی میں نبی نبی کی صدائیں دیتا ہوں میں منکران رسول کو سخت صدائیں دیتا ہوں ذکر مصطفیٰ کرنے سے جب ملتی ہے خوشی مجھے میں اپنی ماں کو انگیمت دعائیں دیتا ہوں ماشاءاللہ ہون بولیو تکال اگلی کریے عزیزہ نے محترم بڑا پیارا جب محول بڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشان میں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں اللہ رب العزت دے پاک قرآن دے وچوں جڑی آئے کریمہ پڑھنے دا میں شرف حاصل کیتا ہے بالکل جلدی جلدی میں گفتگو انتے لے کے جانی ہیں اللہ فرمادہ قل بفادل اللہ وابی رحمتی ہی فابی ذالی کفل یفراہو اللہ فرمادہ سونیاں لاب کھولو تے مٹھا مٹھا بولو تو سیز را بولو یار میں قرآن پڑھا گلہ بڑیاں زیادہ کرنا چاہنا رب کائناتہ قرآن بیان کرتا بے آئے اللہ فرمادہ سونیاں لاب کھولو مٹھا مٹھا بولو سونیاں لاب کھولو مٹھا مٹھا بولو رحمت موتی رولو رب کائناتی بارگات اندر اگر ارز کریے مولا ہے تو خود ارشاد فرمادے رب کائنات فرمادہ بے آئے اے ہی تے کل سمجھانا چاہنا اے ہی تے مسئلہ دسنا چاہنا میری تے میری یار دیاں بولیاں تو نہیں اور میں بولیا ہے ان سمجھو دی میں میرا یار بولیا ہے تو تو میرا یار بولیا ان سمجھو دی میں پروردیکار بولیا ہے رب کائنات فرمادہ بے آئے زبان کے اس زبان وچوں قد خدا بول دا ہے قد میرا مصطفیٰ بول دا ہے جدو اللہ پولے ہیں وہ تو قرآن پڑ دے ہیں جدو میرے نبی بولن نبی دی حدیث بڑ جان دی ہے تائی تے ناصر چشتی رحمت اللہ ہی تالالے آپ نے کمال دی ترجمانی بھیان فرمائی آپ فرمادہ رخ جو تو بول دا ہے تے بور دچوں بول دا ہے رخ جو تو بول دا ہے تے بور دچوں بول دا ہے شولہ جیویں یاگ کہتا ہے تے دور وچوں بول دا ہے فیض پاپ بلے دا ہے کسور وچوں بول دا ہے کسور وچوں بول دا ہے فیض پاپ بلے دا ہے کسور وچوں بول دا ہے مقام موسیٰ نبی غالا ہے بہتور بچوں بولتا ہے پرناصر محدثہ مفقران فیصلہ رب جدو بولتا ہے حضور بچوں بولتا ہے مرے تقبیم اللہ یرے صالح یا صلی اللہ یرے حیدوی یا حیدوی توجہ میری سارے والے میں اکنا کیسی نہیں بول رہے تو اپنے ہارے میں رہے دن بھی ہے آپ خود رسول خان اللہ پھر سوڑ بارے میں ازرے آواز کھوڑی آرہی تھی ماشاءاللہ اتنے ڈپے لگے نہیں آواز نہیں آرہی بولو سبحان اللہ ایتھے ٹھیک ہے عزیزہ نگرامیر پہ گئے ناتی بار کا جندر اللہ فرماندہ زبان کے یا اللہ قید حکم رشاد فرما دے رب کائنات فرماندہ فضل بھی فضل اللہ ہے وہ بھی رحمت ہی جدو اللہ دے فضل آ جائے وہ بھی رحمت آ جائے فالی افراہوں پھر خوشیاں منایا کرو پڑے لکھے نوچوار میرے سامنے بیٹھے ہو اللہ نے دو گلہ بھی آن فرمایا ہے ایک فضل ہے دوسری اللہ نے رحمت بھی بات کی دیئے اللہ دے قرآن قلب اچھانگے مولا ہے تیرا فضل کی یہ ہے تیری رحمت کی یہ اگر اندہ دے قرآن جو محسوس ہو گیا ہے فضل بھی نبی دی ذات ہے رحمت بھی نبی دی ذات ہے فریمام جلال الدین سوٹی رحمت اللہ علیہ آپ کی کل سچی ثابت ہو جائے گی آپ فرما دیں اے آئے کریمہ میرے نبی دا ملاد بیان کر رہے ہیں بلو یار اے آئے کریمہ نبی دا ملاد بیان کر رہے ہیں آوال قاتے قرآن کو خوش ہی اللہ تیرا فضل کیئے رب گائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا یا آئے ایوہا نبی انہاں عرسلناک شاہدوں و مبشروں و نزیراں و داین الالہ بی ازنہیں و سراجم و نیراں و بشر المومنین بی ان لهم من اللہ فضل کبیراں اللہ فرما دیں میرا نبی صرف فضل نہیں فضلن کبیراں بڑا فضل اے صبح اللہ کے لئے بار بار آکھو اے دا مانا پتہ کیا اللہ پاک ہے وہ لو کی مانے ہیں وہ لو کی مانے ہیں اللہ پاک ہے اللہ دی بارگردہ عرض کری اللہ تُو پاک ہے اللہ فرما دیں مینوں کو پاک مننے مہتاویں پاکا مینوں کو پاک نامنے مہتاویں پاکا یا نہ اسی بندے بلا کے پیڑا نو بلا کے محفر سجا کے پنڈال بنا کے لنگر بکا کے ہسی بار بار کہہ رہے ہیں اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے دوسری نہ بولے ہو اللہ تُو پاک ہے اللہ تُو پاک ہے کسانوں کی فیدہ ہوئے ہیں آوازِ قدرت اندیئے تُو سامینوں پاک مننے ہیں میں ارشان والے خدا نے توانوں گناواتوں پاک کر چھڑے ہیں ذراک ہوچی ذبحان اللہ اللہ فرما دا ہے میرا نبی کی یہ فضلن کبیرہ میرا نبی بڑا فضل ہے میرا نبی بڑا فضل ہے جو دوسرہ قرآن اندر پڑے آئے کہ تاہیے سی گلیاں سجا کے بزار سجا کے مہندے سجا کے کریے سجا کے جنڈیاں لگا کے پہنر لگا کے جنڈے اٹھا کے ہسی گلی گلی جا کے کہہ رہے ہیں فضل رہے ہیں پھل اولا اور کیا چاہیے فضل رہے ہیں پھل اولا اور کیا ملک اکھنے فضل رہے ہیں پھل اولا اور کیا چاہیے ہیں ملک اکھنے فضل رہے ہیں مصطفیٰ سنو چطم بلالی حبشی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر لہا کے آئے ہیں نبید ابارکادی اندر در بی اے سادہ کرو واز زیادہ کرو اے سادہ کرو سمجھ آئے ماشاءاللہ ساتھیوں خون بیندہ پہ ہے پیراں وچوں ورم پہنے بلالے پاک دے جس میں پاک اندر تے سرکار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو آگے رو گے فرمایا بلالے تے نو بڑی تکلیف ہو رہی ہوئے گی تے بلالے پاک نے عرض کی تیا کھا میں نو تے کوئی تکلیف نہیں بولو بولو میں نو کوئی میں نو کوئی تکلیف نہیں تے بلالے پاک نو سرکار نے فرمایا وجہ کی یہ بلالے پاک نے لیا کھائے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے اللہ تو پاک ہے تو سینا بولے ہو اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے کہ سانوں کی فیدہ ہوئے ہیں حفاظِ گذرت آنے دیئے تو سامینوں پاک منے ہیں میں ارشان والے خدا نے توانوں گناواتوں پاک کر چھڑے ہیں ذراکھوچی ذرحان اللہ اللہ فرما دا ہے میرا نبی کی یہ فضلن کبیرا میرا نبی بڑا فضل ہے میرا نبی بڑا فضل ہے جدو اصام قرآن اندر پڑے آئے کہ تاہیے سی گلیاں سجا کے بزار سجا کے محلے سجا کے کرئے سجا کے جنڈیاں لگا کے پہنر لگا کے جنڈے اٹھا کے ہنسی گلی گلی جا کے کہہ رہے ہیں فضلے رہے پھل اولا اور کیا چاہیے فضل رہے پھل اولا اور کیا مل کی اکھنے فضلے رہے پھل اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی سنو سنو صدیق اکبر لہا کے آئے ربیدی بارکادی اندر پہ سادہ کرو سادہ کرو سمجھ آئے خون بیندہ پہ پیراں ورم پہنے بلال پاک دے جس میں پاک اندر تیس سرکار سنتیہ کھا چانسوں آگے رو گے فرمایا بلال تینو بڑی تکلیف ہو رہی ہوئے کی تو بلال پاک نے عرض کی دیا آقا میں نو تے کوئی تکلیف نہیں بولو بولو میں نو کوئی میں نو کوئی تکلیف نہیں تیس بلال پاک نو سرکار نے فرمایا وجہ کیے بلال پاک نیدیا کہہ گا مل گئے مصطفی اور کیا چاہیے مل گئے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آدھی آزم محمد علی جناچہ دے گے جیل دے اندر جا کے کہہ رہے ہیں غازی صاحب نے بچا لینے ہیں غازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابا جی میتنی بچنا میتنے اپنے سونے نبی دی نام تو قربان ہو جانے ہیں آپ نے فرما تینوں پتہ نہیں ہے کہ موت ہے غازی صاحب نے یہ کھائے گا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ غازی ملک منتاز قادری صاحب دنا سنے ہیں نا آخری رات ہے جیل دے اندر پتہ کینٹر ہے گا پھنسی نو پھر غازی صاحب نے جیلر کل چلے گے جا کے اندر ہے ٹائم نہیں ہو یا بولو بولو یار اگر موت ہے دیکھی کہہ رہے ہیں جیلر ٹائم نہیں ہو اگر آجے اتا کینٹہ مجود ہے آپ پھر پھر دینے پہ زبان تے درود و سلام ہیں جو تو رہ گے نا پندرہ منٹ پھر چلے گے جا کے اندر ہے ٹائم نہیں ہو یا جنہوں سمجھ آ رہی ہے یار ٹائم نہیں ہو یا اگر آجے پندرہ منٹ مجود ہیں پھر درود و سلام پڑی جا رہے ہیں جو تو رہ گے نا پنج منٹ پھر چلے گے جا کے اندر ہے ٹائم نہیں ہو یا اور نہ کہ غازی اگر موت ہے تینوں کیڑی چل دی پہی ہے کہ غازی صاحب فرمان لکے تو انہوں تے موت لگ دی ہے وہ تو انہوں کی پتا ہوئے ان کے میرے سونے آقا میرا انتظار فرمان رہے ہیں کہ غازی صاحب رہی آقا ہے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اللہ فرما رہے ہیں میں اپنے نبی نے بڑا فضل بنایا ہے ہجر یہ اگلی بات کر رہے ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علی نے شمائل ترمزی دندر انہوں نقل فرمایا آپ فرما دیں میری آقا فضل نے کیسے فضل نے جتوں دی میرے نبی گزرے اوٹھے بھی فضل فرما دے گزرے عجرت دی راتے ابو بکر صدیق نو نار لیاتے چل دے جا رہے ہیں مدینہ دے قریب پہنچے سرکار نے فرمایا ابو بکر یار پوکھ بڑی لگیئے اگر کوئی چیز کھاڑ پی نواز نے مل جائے صدیق اکبر ارز کیتی آقا اٹھے تھے کوئی چیز نہیں سامنے ایک مکان نظر آیا آپ نے فرما ہو سامنے مکان ہیں دروازے دے دستک دیو ہو سکتا ہے کوئی چیز مل جائے صدیق اکبر چیز دو گے جا کے کنڈی کھٹکڑائی دستک دیتی اندروں فڈیری جی ماہی باہر آئی آپ نے فرمایا ماہ جی ہسی مدینے دے مسافرہ کہ کوئی چیز کھاڑ پی نواز نے مل جائے کہ ماہی دینا اکھا چانسو آگے ماہی رو کے کہہ رہی ہے آج پہلی دفعہ اپنی غربت نے رونا آیا ہے ایٹے سونے مہمان آن ایٹے سونے مہمان آن کہ میرے کنوں کو چیز کھاڑ پی نواز نے نا نکلے ماہ جی ہسی چلے جانے ہیں روگو دے نا نا جدو لگے نا ٹرن کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر پہی ماہی دے ویڑے اندر ایک بکری بیٹھئی ہے ایک بکری بیٹھئی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ماہی نو کہا نا ہسی بکری دا دو دنا چھو لئی ہے ہسی بکری دا دو دنا چھو لئی ہے جدو ماہی نو جا کے صدیق اکبر نے فرمایا نا ماہی کہہ رہی ہے سورتہ شکلہ دو آڈیاں بڑیاں سونیاں نے پر ایک اللہ میری سمجھ نہیں آ رہی ہیں اگر ایک بکری دو دن دے قابل ہوں دی میرا خامد بکریوں لے کے باہر گیا ہے اے بھی ہونا دے نال جاندی اے بکری دو دن دے قابل نہیں بڑی تے بیمار بکری ہے اے جملہ سون کے دے ایمان تازہ کرے آجے صدیق اکبر نے جا کو جدو سرکار نو آکے عرض کیتی نا کہ میرے نبی مسکرا کے فرمان لگے ابو بکر تم ماہی نو کہہ نا ہسی دو دو چولے یہ پھر بکری جانے سونا محمد جانے پھر بکری جانے تے میں جانا سرکار اندر تشریف لے کے آئے خلیفہ صاحب نے ایک شیر آکھیا سی میرا دل چاندہ ہے اے تھے وہ فٹ ہوں دے اے تھے میں پڑنا چاندہ جدو میرے آکا اندر آئے تے مائی کیا دیئے گی کن لیوہ سے گئے فقیر آئے دی کن لیوہ سے گئے کن لیوہ سے گئے وہ مندیاں نکل لانا عادت میرے پیرا دی وہ مندیاں نکل لانا عادت میرے پیرا دی دی پتہ یاپ نکل لانا پتہ یاپ نکل لانا مندیاں نکل لانا ہی کن لانا عادت میرے پیرا دی مندیاں نکل لانا اے مندیاں نکل لانا ہی کن لانا سرکار تشریف اندر لے کے آئے بکری نے جو تو بیکیا نا بیس سمجھ آ رہی ہے نا بکری نے جو میرے نبی مل بیکیا نا تو انہوں پتہ ہے بکری بول لیتے میں کر دی ہے جو تو بکری نے کیا نا میں میرے آقا فرمایا ہاں تو تو اسی پیسے ہوں جو پچھے رہ گئی ہو پچھے رہ گئی ہو آخوزرہ سبحان اللہ عزیزہ نگرامی بکری دے قریب چلے جان میرے بکری نے روڑا شروع کر دیتا ہے اپنی زبانے حال وچ بول کے کہہ رہی ہے لاج پالا ہے جنہیں دیر تک دو دن دی رہی ہیں سارے بولان دیرے نے جو دو دو دنہ چھڑ دیتا ہے ہونتے کدے کس نے بولایا ہی کوئی نہیں میرے نبی مسکرا کے فرما لگے چپ کر جائے جنہوں کوئی نہ بولائے میں محمد بولا لینا جنہوں کوئی نہ بولائے میں بولا اینج جا کے دست پاک بھی رہا بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئے جہرے چمک دے چہرے نے ماشاءاللہ مسکرا رہے ہو میرا دل بڑا خوش ہو رہا ہے میرا دل کہنے کے مجبور ہے کس نے آنکھے آئے علامہ صاحب ویسے نہیں نام نبی پہ میں مسکراتا ہوں اے عقیل ویسے نہیں نام نبی پہ میں مسکراتا ہوں اے عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو دولتِ عشقِ نبی ملتی نہیں میں مان کو صاحبِ کردار ہونا چاہیے اس دل سے معرفتہ شیرِ قبلہ سمجھنگے اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی حسارِ بندگی میں بند ہونا چاہیے نبی قسمت ماننا مشکل نہیں کی شرط ہے آدمی کو انتر سے غیر اتماند ہونا چاہیے حق حضورہ سبحان اللہ عزیزہ نے محترم دو دل دل آ گیا ماں جی برطن لے کے آؤ امہ برطن لے کے آئی سرکار نے دو دل چویا برطن مکمل امہ جی برطن لے کے آؤ برطن لے کے آ رہی کدھے امہ پتیلی لے آ رہی کدھے ڈول لے آ رہی کدھے بالٹی لے آ رہی کدھے کچھ لے آ رہی امہ انتر گئی تے واپس کوئی نہ آئی میرے نبی فرمائے ماں جی برطن لے کے آؤ ہاتھ بن کے کھڑی ہوگی دیکھا گا کنو کنو سمجھ آئیے آنڈی یہ سونے ہیں برطن کتھوں لے کے آؤ سارے کردے برطن ہی ختم ہوگے سارے برطن ہی ختم ہوگے میرے نبی نے دو دو پیتا ماں ہی نے دو دو پیتا ابو بکر نے پیتا سرکار دور پہ یہ ماں ہون سرکار دینا ایدیاں تے زلفائی بڑیاں سونی آنے ایدہ تے جبائی بڑا سونے اے ماں اپنے آپ نے لگلنا کر رہی ہے شام دا ٹائم ہو گیا ایدہ خامد بکرینے لے کے گھر وچ آیا آکے ویندہ کیئے خلیفہ صاحب اونا دی کچھی کلی دندر نا نوری نورے تین چر بندے ابوہ کھڑیاں کی تیا نے بولو کیئے عزیزہ نگرہ میں بیوی دے قریب آجند ہے آدھے نور کا دے ہے بیوی بول کے کہہ رہی ہے تھوڑی تیرے ایک آہا ہے اے کالیاں زلفائی وانا دو گڑیاں اٹھے رہے تھے آتے کر گیا نورے اے 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 جانا اے آقا قریب صلی اللہ علیہ وسلم جدوں چان جتیں چان آوی سک دے رہے تھے میرے سونے نبی جاوی سک دے رہے لو جی نالے اے اے اولیے کرام دیلی مناسبت دینا المعفلے اے تھے کروک کے گل سنا ہما میرے نبی دا جدوں ظاہری پڑدہ آپ نے فرمایا نا کہ انس من مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے حابی رسول نے آپ نونا روزانہ سونے نبیدی رات نو دید ہو جانی اللہ کرے سانوی اللہ تا فرما دے روزانہ دید ہو جانی تے سرکار دا فرمانے جننے میں نو ستیاں پیا ویکیا عالمی پیداری اندر بھی میں نوو ویغ لے گا ایک دن نا صبح دن چڑھے مسجد چائے راتی سونے نبیدی دید ہوئی سی لیکن صبح نبیدہ دیدار ہے اکھا چانسو آگے رو ہی جا رہے ہیں رو ہی جا رہے ہیں بات بڑی قابل غور ہے پڑے لکھے اب آپ میرے سامنے بیٹھے ہو ماشاء اللہ سمجھ جاؤ گے روی جارن صحابہ اکرام نے فرمایا انس رونڈی کی وجہ ہے انس رونڈی کہہ رہے ہیں اگے سونے در آتم دیدار ہونڈا سی تے صبح بھی ہو جاندہ سی آج پریشہ نہیں لگی یہ راتی دے دیدار ہویا پر آجے تک صبح انہوں نہیں ہویا تے اونا کیا جاؤ حضرت امی محمونہ دے گار اندر چلے جاؤ اونا کیا جاؤ تے صحیح آپ حضرت امی محمونین دے گار گے جا کیا کیا جی میں سرکار دا دیدار کرنا ہے نبی دی پیاری بیوی نے او آئینہ کڈیا او شیشہ کڈیا جڑا سرکار ویندے ہونڈے سن جدو انس دے سامنے کیتا نا انس چیرہ اپنا پہ ویندے ہیں چیرہ بیچ سرکار دا نظر آ رہے ہیں اور صحابی فرما دے نے جدو ہمیں ساڑا دل چاندہ اسی نبی دی زیارت کرئیے اسی جا کیا شیشہ ویکھنا آئینہ ویکھنا سانو اپنی صورت نظر نہ آنی سونے نبی دی صورت نظر آ جانے اور یہ تے میرے نبی دی شانے آو نبی دی غلامہ دی شان دسا او چی آو خوی آرہے نبی دی غلامہ دی شان خلیفہ صاحبے بات بڑی قابل گوھرے ڈاکٹر علامہ اکبال رحمت اللہ آلے لہور دے اندر اپنی رہشگاہ دے اندر نے آپ دے ایک خادم دنائیں علی بکش کین آئیں جی علی بکشو دنائیں تے علی بکش کے اندر راتنوں میں اٹھیاں ویکھیا کیئے علامہ اکبال دے کمرے دی پتی جال رہی ہے پتی بلدی یہ بھئی تے میں پریشان ہو گیا تی راتنوں علامہ اکبال نے کیوں پتی بالی ہے تھوڑی تیر گزری تے کبابی نے کنڈی کھڑکٹائی دروازہ کھڑکٹایا سنو گے تے سینے میں چھانڈ پہا جائے گی موں میں چھانڈ پہا جائے گی جدو جناب آکھے دروازہ کھڑکٹایا نا علامہ اکبال نے کنڈی کھولی علی بکش کینڈا ویکھیا کی یہ چٹی داری والا باب ہے چٹا ایمام ہے تے جناب چٹا لباس پایا ہویا ہے ہاتھویں تصویح پھڑی ہوئی ہے علامہ اکبال دے کمرے چاہ گیا علامہ اکبال نے ہاتھ چمی علامہ اکبال کٹر سننی سی نا ہاتھ چمی تے جناب بزرگا نو بٹھا لیا علی بکش کینڈا میرے گل ویکھیا نہ گیا باپا پڑا سونے تے میں بھی نا اندر چلیا گیا بابا جی دے قریب جا کے بہت آنا تھوڑی در گزری علامہ اکبال نے فرمایا بابا جی کھان پینڈا کی موڑے تے بابا نے آکھیا لسی پھلا دیو بولو کی پھلا دیو عزیزہ نگرامی گل بڑی کابل غور لسی پھلا دیو علامہ اکبال فرمایا علی بکش لسی لے کے آل علی بکش پریشان ہو جاندہ ہے اتی رات دا ٹائم لسی کتھوں ملے گی علی بکش اپنے کچن میں چوچا کے پکڑ دے تے جناب آنگا اسٹیشن تے جوڑا پہنے ہے ایتھوں تے لسی ملنی کوئی نہیں علی بکش کہن دا لوگوں جدو میں اپنے دروازے تو باہر قدم رکھیا ہے ربے کابادی کس میں دیکھیا کی یہ ساٹھے تروازے تو سامنے بڑا خوبصورت بزار بڑیاں ہوئے بڑیاں سوڑیاں دکانہ بڑیاں ہوئی آنے ساریاں دکانہ پاندھنے ایک دکان کھلی ہوئی ہے ایک باپا تہین دے دھورے پڑھلا کے بیٹھا ہوئے ہے ایک جناب مدانی رکھیے یہ ریڑک دا پی آئے لسی تے میں جدو قریب چلیا جانا باپا کہندہ کت در آئے ہیں آنڈا باپا جی لسی لین واس تے آیا باپی نے آکھا کن نے گلاس سائی دیئے آنڈا باپا جی تین گلاس سائی دیئے باپی نے تین گلاس لسی دے علی بخش دیچا گندہ ڈالے جدو علی بخش پیسے دین لگیا ہے خالو سا پڑی توجہ دین آل جدو پیسے کٹ کے علی بخش دین لگیا ہے ایک دو پاپا کہندہ چلیا جاؤ ساٹھا تیہ لاما ایک بال دا پورانا کھاتا پیا چل دار ساٹھا تیہ لاما ایک بال دا پورانا کھاتا چل دا پیا ہے آنڈا بخش کہندہ میں لسی لے کے در میں چایا دو گلاس باپی نے لسی پھیتی ہے آتھا تا گلاس میں ہے تے جناب لاما ایک بال نے پھیتی ہے جدو پاپا چلیا جاندہ ہے میں بھی اپڑے کبر اندر جا کے لیٹنا شروع کی تے جدو مجھے لیٹیاں ہواں میں نو چین نہیں آرے ہے میں آکھیں ساٹھے تے بوئے کے بزار ہی کوئی نہیں ساٹھے تے بوئے کے دکان نہیں کوئی نہیں ساٹھے تے دروازے کے لسی وڑا پاپا ہی کوئی نہیں آج یہ منظر بڑیا کیے آنڈا بخش کہندہ میں اپنے گھر بچوں نکلیاں آکے جدو دروازہ کھولیاں آکے کوئی بزار نہیں آکے کوئی دکان نظر نہیں آئی اوہ اپنی جلی اپنا محلدہ نظر آئے دوڑے دوڑے علاما ایک بال دے قدمی جا کے لگ جاندہ ہے آنڈا علاما صاحب سمجھ نہیں آئی مادرہ کیے میں انہوں سے آج آئے میرے گروہ چین نہیں ہوتا بھی آئے دکٹر علاما ایک بال نے فرمایا ہے آنڈا بخش سن لے قبلہ پیران دی مجود کی دے اندر ہے جنہوں جنہوں سمجھ آجانی ہے انہیں تے سینے دھٹر لا کے پاکھڑی کر کے بولنے ہے کیوں کہ کان لی بڑی اچھی کرنا چاہنا آنڈا علاما ایک بال فرما در علی بخش سن لے جڑا بابا لسی پی کے گئے ہیں او خواچہ آج میری یہ پہ جڑا بابا بار بھے کے لسی بڑھاندہ پہ ہے او دہتا علی حج میری یہ جڑا لسی رڑکتہ پہ ہیں او نو دہتا علی حج میری کیا جاندہ ہے جڑا لسی پی کے گئے ہیں او نو خواچہ آج میری کیا جاندہ ہے میں دستان چاننا ہے اے نے میرے نبی دے غلاما دی شانے اس نبیدہ اپڑا کی مقام ہوئے گا عزیزہ نگرہ میں توجہ دینال خامدہ کے بیوی نو پشتہ پہ آئے آنڈا کون آیا سی بیوی کہہ رہی ہے بڑا سونا آیا سی بلکہ میں تے اندھ کہہ دینا ودوہا مکھڑا ہے ولے لے سلفان ودوہا مکھڑا ہے ولے لے سلفان ودوہا مازا گے تک جلائے آئے آئے وہ رلمل سارے کہندے میں وہاں رب نے یار سجا آئے عزیزہ نگرہ میں تجھے بڑا سونا سی بابا بڑا سونا سرکار بڑے سونے سن ایک دن میں ہی مائی اپنے کردہ سوتا صرف لین واسطے نا مدینے دی منڈی چاہ گئی اپنے چھوٹے پتر نا انگلی لائے خامد پوچھتے ہوتا نہ کی یہ مائی نے اپنے بولو نام رکھ لیا مبارک بولو بولو کی نام رکھ لیا خامد کہندہ آج تو بات میں دور بکریوں لے کے نہیں جانا کریب کریب چرانگیاں نے جدو مبارک آئی میں نو ضرور بلالی میں بھی تھے ویکھنے مبارک نو اچھا جناب اے مائی نا جدو آئی سوتا صرف لین واسطے چھوٹا پتر انگلی لائے تے سامنے صدیق اکبر کھڑے نے بچہ بے کے کہندے ہیں اممہ جی اوٹر تے ویکھو اچھی بولو اممہ جی اوٹر تے ویکھو تے مائی کیا رہی ہے بیٹا کی یہ بچہ بول کے کہندے ہیں اممہ ساٹھے مبارک دا یار ساٹھے مبارک دا یار کھلوتا ہویا ہے اممہ دوڑی دوڑی قریب چلی جان دیئے جا کے کہندیئے بول مبارک کتے ہیں ابو بکر پریشان ہو جان دے ہیں اممہ پتہ نہیں کیڑے مبارک دیاں گلنا کری جا رہی ہے جدو سرکار دیاں شانہ سنائیاں ہیں ابو بکر سمجھ گئے مائی کلنا تے میرے سونے نبی دیاں کر رہی ہے مائی کلنا تے نبی دیاں کر رہی ہے آو میں توانو سرکار دی بارگاہ دے اندر لے کے جاوا اوڑ میرے نبی تا دربا رہے ہیں میرے نبی صحابہ اکرام دے جرمت اندر علامہ صاحب توجہ دا طالبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہاپہ اکرام دے جرمت اندر اے جے چمک رہنے ہیں جو میں چود میرہ تا چانے سیتا رہے ہیں اے جے چمک دا بیا بلکہ کلیبہ زا میں گھل کرنا ہوں نا اگر نبی دی قدر پچھنی ہے یا اللہ بیان کر سکتا ہے یا نبی دے سہاپہ بیان کر سکتے ہیں بلکہ میں دے تو اڈی تبا واسطے کہنا چانا ہیرے دی قدر جوا رہا کل پچھو سونے دی قدر سنا رہا کل پچھو لوہے دی قدر لوہارا کل پچھو اتر دی قدر اتارا کل پچھو بھلنا دی قدر بہارا کل پچھو وفا دی قدر وفا تارا کل پچھو سہت دی قدر بیمارا کل پچھو قرآن دی قدر سیپارا کل پچھو ایک سو چانتی چس قدر سیتارا کل پچھو قرآن دی قدر سیپارا کل پچھو خوشین دی قدر جانے سارا کل پچھو پر میرے نبیدی کا دہر ہے نبیدی یاراں کڑھو پچھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مائی نبیدہ مکڑا بے کے چلی جاندی ہے جدو شام دا ٹائم ہوئے خامد بکریاں رہ کے گھر بچائے آکے بیندہ کیے اوہوی نورا جیفر جمک دا پھر آئے آنڈا لگ جا مبارک آیا سی بیوی بول کے کہن دیئے مبارک نہیں آیا آج میں خود مبارک نو ملکی آیا پریشان نہیں ہونا ساڑھے مبارکو ہے یہ جنو سارا جگ محمد آخدا انہیں آکھیں جلدی کر چلیئے دویں میاں بھی اٹھیں سرکار دی بارگاہ سامنے نبیدہ دربار سجیا ہویا نوجوانوں اے تھے ایک شیر تو انہوں سنانے ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا سامنے دربار ہوئے کہ میرے نبیدہ جناب دوروں کے اندھے ان کے صدا وسطہ روی تینا دبار آیا رسول اللہ صدا وسطہ روی تینا دبار آیا رسول اللہ جیتھے ہوں دے خریب آہاں دائیں گزارا ہار بندہ نہیں پڑے گا جیتا گزارا ہوں دے نبیدہ نام دبار آہاں جیتھے ہوں دے خریب آہاں گزارا ہوں دے جیتھے ہوں دے خریب آہاں تیل مار دے یا رسول اللہ دن آرہ اچھی مار دے تیرا کھاؤ میں تیرے کے گاوایا رسول اللہ تیرا محلا تمہیں کیوں نہ منایا رسول اللہ تیرا محلا عزیزان محترم تائم کافی ہو گیا چلو توڑی تباہ واسطے ایک چھوٹی جی بات کیونکہ سلسلہ قادریہ بیٹھا ہے تو میرا دل چند ہے میں حضور غوثے پاک دیگال نہ سنا ہوں بس آ کر دے چھوٹی جی بات سنا کے اپنی گفتگون اسے میٹنا چاہنا یہ سمجھ آ رہی ہے کہ تھکے نہیں کہ بولو سبحان اللہ شانتی آپ دی بڑی یہ لیکن ایک چھوٹا جیا واقعہ ایک چھوٹی جی بات سنانا چاہنا ایک بندہ حضور دی بار کا دندر حاضر ہو گیا عرض کر دے حضور میں نا تو اڈا مرید ہونا چاہنا کہ آپ نے فرمایا بھئی کہا لیں جے تو ڈاکو دے نہیں نا او فلان جی میں او ہی ہاں آپ فرمان لگے جدو پیران دے بیعت ہو جائیے نا کہ پیران دیاں گلنا مندیاں پہن دیاں جیڑا پیر وڑا ہے وہ بولے یار تو تو بیعت ہو جائیے تھی اللہ وڑیاں دیاں گلناں مندیاں پہن دیاں انہاں کہا بابا جی نمازہ کھو گے پڑھاں گا روزہ کھو گے رکھاں گا ہاتھ جاں کھو گے کراں گا سارے کم کراں گا لیکن چوری میں نوادت بھئی یہ اے میں چھڑ سکتا چوری چھڑ سکتا آپ نے فرمایا بھئی میں کڑھتے نواقع ہے میں بس ایک دن نصیت کیونکہ آدتہ پہنیاں ہونتے جان دیاں بولو آدتہ پہنیاں ہونتے جان دیاں جی میں توانو سبحان اللہ دی آدت نہیں نہیں نا بڑی توجہ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے رامپورتے اندر مصد بنانی شروع کی تھی میں گل کر رہا ہے آدتہ پہنیاں ہونتے جان دیاں مصد بنانی شروع کی تھی آپ نے فرمایا میں دعا لانگا انشاءاللہ مشایخ کھولو مزدوری دے دیاں گا انہوں نے پچھے نماز مغرب اگرہ کرنی بابا جی نے مسلح چکونا تھے کٹ کٹ کے پیسے دے جانے پیسے کٹ کٹ کے دے جانے لیکن ان ایک ترین مزدور سی کو میرے برگا انہیں آخر لگ دا ہے بابے نے مسلح تھے واہوہ ہی خزانہ نپی ہے کہ آج رات روم ہے خزانہ کڑنے ہیں وہ آیا رات روم آ کے نہ مٹی کھوڑی شروع کر دی تھی کھوڑی جا رہا ہے مسلح چکیا مٹی پٹی جا رہا ہے کوئی چیز نظر کوئی چیز نظر نہیں آئی جو تو نہیں آئی اوہ دروں عزام دا ٹائم ہو گیا آنڈا ہے بابے رہنہ ہونی آ جانے ہے مٹی پاہ پکڑ ہو جانے ہیں چلیئے وہ نے مٹی پاہی تھی چلیا گیا اگلی جو تو شام آئی نا نماز تو بابا جی مزدوری دے رہنے مستریہ نو جنو سمجھ آئے گی تورا سال کا لئے آدھ رکھے گا دعا ضرور دے گا بابا جی مزدوری دے رہے نے سب انو بابے نے ایک ایک دیاری دے پیسے دیتے ہیں جو دواری او دی آئی نا آپ نے انو ڈبل دیاری دے پیسے دیتے ہیں تھی اوم اس اگو ہاتھ پان کے اندر بابا جی دیاری انہاں بھی اکل آئی ہے میں بھی اکل آئی ہے تھی انہاں نو ایک دیاری دے پیسے میں انہوں ڈبل کیوں آپ اسکر آگے فرمان لگے رات نہیں لاندھا رہا آئے آئے رات نہیں لاندھا رہا پتہ لگیا آتھا پہیاں ہمتے جان دی ہیں اب انہوں آتھا پہیاں ہمتے جان دی ہیں نہیں وہ کہنے لگا جی چوری نہیں میں چھڑ سکتا غصفاق نے فرمایا بھئی سارے کام کر لیکن ایک گلے جتنی ازان تا ٹائم ہو جائے نا توں اتھے کھڑے ہوں کہ ازان ضرور پڑھنی ہے اگلی گلتے کبلہ خود جان دینا توں ازان پڑھ لیے عزیزہ نگرہ میں آدھا ہے اگلہ مشکل کام میں ازان دے پڑھ لیے نہیں ہے جدو جناب پاہ نکلے ہیں مریدوں کے آندھا ہے میں تے وٹے پیر تا مریدوں ہیں اور کارگی کو چنگا کارنا چاہیے دے ایک کارتے اندر چلے آ جان دے چوری کر نواستے جدو مال دی پند بند ہے بشکڑی بند ہے اپنے موٹوٹ رکھ دے ہیں جدو باہر نکلن دا ارادہ کرتا ہے رب کعبہ دی کے سامے ہیں اوہ تو فجر دی ازانہ شروع ہو جان دیا نے اوہ تو فجر دی ازانہ شروع ہو جان دیا نے اکل کہن دیئے ترپو مار بڑی پیڑیاں ہیں عشقاخ دے نانہ پیر میں آکھیں ہیں پیر آدھا کیتا ہے وعدہ چوٹھا ہو جائے گا عزیزہ نے گرامیوں تھے بشکڑی رکھ دیتی ہے کنہوے چنگڑیاں لیلیاں ہیں ازان پڑھنی شروع کر دیتی ہے جدو ازان پڑھی تے گھر والے اٹھ کے آگے آنڈنے باپا ہے کنہوے ایک بندہ ہے آئی تک سوے کھیا لوکی مسیدتہ جزانہ دین دینے نماز واسطے لوکان اٹھان دینے پر تیرے برگن ایک بندہ کوئی نہیں ریکھے آئے جڑا گراں میں جا کے ازانہ دے دے لوکانو نماز واسطے اٹھاوے ہاتھ بان کے کہندہ ہوئے اوہ میں پیر نہیں میں تے چوراں اوہ نا کھنا نا باپا دی چوراں تے گھر زانہ دیتیاں ہی کوئی نہیں چوراں نوکے زانہ دیاں دیتیاں ہی کوئی نہیں تو تے بڑا چنگا کم کی تے آنڈنے باپا آج زانوی تُساں پڑھی یہ آج جماعت بھی تُساں کرانی زانوی تُساں پڑھی یہ تے جماعت بھی وہ کہاں لگاو میں آتے فس گیاں میں آتے چوراں وہ آنے نہیں تھی تُساں تے بڑے اچھے بزروں کو تُساں تے کارکار جا کے زانہ دے میں آتے چوراں جو تو جان دا نا چھوٹی کہاں لگا پھر انجی کرو میں وضو نا کہا رہا ہاں جیل چی مرضی ہے وضو کرنجاوہ کا کان دے ٹاپکے پناں ٹر جانگا وہ بھی اکو تواڑ ہے وہن کو پیرا نو مندن آلے سان بنا گیا بابا جی اسی پیرا فکیرا دے مندن آلے ہاں اسی تونو ایک تھی وضو کروا دے میں آلے آو جی لوٹا پر کے ایک تھی وضو کروا دے یہ لوٹا آگیا وضو کیتا مسلحہ وچ گیا جدو مسلحہ وچیا نا اے نے پھر بغداد والمو کیتا عزیزہ نگرہ میں بغداد والمو کر کے گھنڈ ہے آنڈا سن فریا دے پیرا ہے دیا پیرا ہے میری عرض سنی کن تر کے ویڑا ایڑا میرا جی جگب نہ دے ججھے مچھ نے یوں پینڈے اے ٹار دے پیر چلانی ہے اے کو کبر بہانی ہے میری مدد کریں چٹے اے کر کے پیر چنا دے اے میرا باہو تے اے کنڈی لگتے اتارے کے بغداد والمو کر کے اندھا پیرا پا بھائے اے نا تے مسلحہ کے کر دیتے بھائی خالد صاحب توجہ کی تکل سمجھا جائے گی بغداد والمو کر کے اکھے آئے او دنوں آواز آئیے چپ کر کے مسلحہ کے کھڑا ہو جاؤ اگر دنوں جماعت کروڑا نہیں ہوتا اچھے پیر کا دیا تو مرید کا دا کھڑا ہو جا جدو نماز پر آئی نا سلام پہ رہا کاروال کہنے لگے بابا جی پیٹا سونا قرآن پڑھ دے میں ٹور جانگا پچھو کہا دے سبحان اللہ کیونکہ ہون ماشرل ٹی سی ایسی سولت بھی موجود ہے پہنچ جائے گی کیا چھٹو یار بابا جی پیٹا سونا قرآن پڑھ دے تو اٹھے استاد کڑھ دے اور نہ کہ آؤ میں تو آنو اپنے پیران کو لے کے جاوان چلیئے پیران کو چلیئے آؤ میں تو آنو اپنے پیران کو لے کے جاوان جو تو آئے نا سرکار گوش پاک بیٹھے نے کہ اونا کہ بابا جی کیٹا چنگا تو اٹھا مرید ہے کراچہ زانہ دیں دے نالے نمازہ پڑھا رہے تھے بڑا چنگا بند ہے ہاتھ بن کے عرض کرنا حضور یہ اپنے پیران کو لگے رہے ہیں میں کینٹا رہے ہیں چوراں یہ نہ پھر بھی مسلح کے کر دیتا ہے عزیز آنے کے لئے میں غوث پاک نے فرمایا ہے وہ چپ کر جا ہے اکے چور سے غوث پاک دی نگاہ پہ گئی ہے اور ہور دہور ہو گیا ماشاءاللہ غلام دہتا ہے غلام ہے غلام ہے حسول کے غلام ہے غلام یہ رسول ہے موت کی قبول ہے آئیں تے پھر کہاں دائے گا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں آخری شیر بڑی گل گل میری ختم اُڑھ لگی ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں ناتے غوثے پاگ دی گل کر رہے ہیں جتھیں آم ولی دے مقام دی انتا جتھیں آم مسلمان دے مقام دی انتہا ہوں دیئے جتھیں مقام نقیب لی انتہا ہوں دی انتہا جتھیں مقام نقیب لی انتہا دے مقام اخیار شروع انتہا جتھیں مجھے تے سارے غوثانی حدیوں دیئے او تو مقامِ غوثِ آزم شروع ہوندہ تیرا میلا عزیزان محترم تائم کافی ہو گیا چلو توڑی تباہ واسطے ایک چھوٹی جی بات کیونکہ سلسلہ قادریہ بیٹھا ہے تو میرا دل چند ہے میں حضور غوثِ پاگ دیگال نہ سنا ہوں بس آخر تے چھوٹی جی بات سنا کے اپنی گفتگونوں سمیٹنا چاننا جی سمجھ آ رہی ہے تے تھکے نہیں تے بولو سبحان اللہ حضور غوثِ پاگ رضی اللہ تعالیٰ انہو شانتی آپ دی بڑی یہ لیکن ایک چھوٹا جی واقعہ ایک چھوٹی جی بات سنانا چاہنا ایک بندہ حضور دی بار کا دن در حاضر ہو گیا عرض کر دے حضور میں نا تو اٹا مرید ہونا چاہنا تے آپ نے فرمایا بھئی کہلنجے تو ڈاکو دے نہیں نا ہو فلان جی میں ہوئی نا آپ فرمان لگے جدو پیران دے بیعت ہو جائیے نا کہ پھر پیران دیاں گلنہ مننیاں پہن دیاں جیڑا پیر والے ہو بولے یار تو تو بیعت ہو جائیے تے اللہ والے آن دیاں گلنہ مننیاں پہن دیاں انہوں نے کہا بابا جی نماز آکھو کے پڑھاں گا روزہ آکھو کے رکھاں گا حاج آکھو کے کران گا سارے کم کران گا لیکن چوری میں نوادت بھئی ہے اے میں چھڑ سکتا چوری چھڑ سکتا آپ نے فرمایا بھئی میں ایکڑا تے نواقی ہے میں بس ایک دن نصیت کیونکہ آدتہ پہیاں ہونکے جان دیاں بولو آدتہ پہیاں ہونکے جان دیاں یہ میں تو آنو سبحان اللہ دی آدت نہیں کہ نہیں نا بڑی توجہ حضرت عبداللہ شاہ قادری رحمت اللہ علیہ آپ نے رامپورتے اندر مصد بنانی شروع کی تھی میں گل کر رہا ہے آدتہ پہیاں ہونکے جان دیاں مصد بنانی شروع کی تھی تھی آپ نے فرمایا میں دعا لانگا انشاءاللہ مشایخ کھولو جدو بیٹھے لیں نا آپ نے فرما مزدورو مستریو جدو بھی دوسرا مزدوری لینے یہ نا مغرب دی نماز میں نے پچھے پڑھنی ہے تو آنو میں مزدوری دے دیاں گا انہوں نے پچھے نمازیں مغرب اگا کرنی بابا جی نے مسلح چکنہ دے کٹ کٹ کے پیسے دے جانے پیسے کٹ کٹ کے دے جانے ایک نریک ترین مزدور سی کو میرے برگا انہوں نے آخر لگ دا ہے بابے نے مسلح دے لے وہاں ہی خزانہ نپی ہے آج رات رو میں خزانہ کٹ میں وہ آیا رات رو آ کے نا مٹی کھوڑنی شروع کر دی کھوڑی جا رہا ہے مسلح چکیا مٹی پٹی جا رہا ہے کوئی چیز نظر نہیں آئی جو تو نہیں آئی ادھروں ازام دا ٹائم ہو گیا آنے بابے رو ہونی آ جانے تھے مٹی پہ پکڑ ہو جانے یہ چلیئے ہونے مٹی پہ ہی تے چلیا گیا اگلی جو تو شام آئی نا نماز تو بابا جی مزدوری دیرے نے مستریہ نو جنو سمجھ آئے گی پورا سال کا لیات رکھے گا دعا ضرور دے گا بابا جی مزدوری دیرے نے سب انو بابے نے ایک ایک دیاری دے پیسے دیتے جو تو واری او دی آئی نا آپ نے انو ڈبل دیاری دے پیسے دیتے تی او مسلح اگو ہاتھ پان کے اندر بابا جی دیاری اینا بھی اکل آئی ہے میں بھی اکل آئی ہے تی اینا نو اکل دیار دے پیسے میں انو ڈبل کیوں آپ مسکر آگے فرمان لگے رات نہیں لاندہ رہا آئے آئے رات نہیں لاندہ رہا پتہ لگیا آتا پہیاں ہونٹے جان دیا اب وہ آتا پہیاں ہونٹے جان دیا نہیں وہ کہنے لگا جی چوری نہیں میں چھڑ سکتا وہ اسے پاک نے فرمایا بھئی سارے کم کر لیکن ایک گھلے جتی ازان دا ٹائم ہو جائے نا تُو اُتھے کھڑے آؤں کے ازان ضرور پڑھنی ہے اگلی گالتے کبلہ خود جان دے نا تُو ازان پڑھنی ہے عزیزہ نگرہ میں آدھا ہے اگرہ مشکل کام میں ازان دے پڑھ لینی ہے جدو جناب پاتھ نکڑے ہیں مریدوں کے آندھے میں تے بڑھے پیر دا مرید ہویاں اور کاروی کو چنگا کرنا چاہید ہے ایک گھر دے اندر چلیا جان دے چوری کر نواستے جدو مال دی پنڈ بند ہے بشکڑی بند ہے اپنے موڈوٹ رکھ دے ہیں جدو باہر نکلندہ ارادہ گھر دے ہیں ربے کعبادی کے سامے ہیں او تھو فجر دیے جانا شروع ہو جان دیاں ہیں او تھو فجر دیے جانا شروع ہو جان دیاں ہیں اکل کہن دیے ترپو مار بڑی پہنیاں ہیں عشقاخ دے نا نا پیر میں آکھے ہیں پیراندہ کی تایا وعدہ چھوٹھائے ہو جائے گا عزیزانے گرامیوں تھے بشکڑی رکھ دیتی ہے گھرناوے چنگلیاں لیلیاں ازان پڑھنی شروع کر دیتی ہے جدو ازان پڑھی دکار والے اٹھ کے آگے آنڈنے پاپا ہے کنہ نیک بند ہے آئی تک سوے کھیالو کی مسیطہ جزان نہ دین دینے نماز واستے لوکن اٹھان دینے پر تیرے ورگنے ایک بندہ کوئی نہیں ریکھے آئے جڑھا گھراں میں چھ جا کیا زان نہ دے دے پر لوکن نماز واستے اٹھاوے ہاتھ بان کے کہندہ ہوئے اوئے میں پیر نہیں میں تے چوراں اوہ ناکھیا نانا بابا دی چوراں تے کدے زان نہ دیتیاں ہی کوئی نہیں چوراں نوکے زان نہ دیاں دی کوئی نہیں تو تے بڑا چنگا کم کی تے آنڈنے پاپا آج زان بھی تُساں پڑھی یہ آج جماعت بھی تُساں کرانی یہ آج زان بھی تُساں پڑھی یہ جماعت بھی وہ کہنے لگاو میں ہاتھے فس گیاں میں ہاتھے چوراں وہ آنڈن نہیں جی تو سیدھے بڑے اچھے بزروں کو تو سیدھے کار کر جا کے زان نہ دے میں چوراں جو تو جان نہ نہ چھوٹی کہنے لگا پھر اندھی کرو میں وضو نہ کہا رہا ہوا دل چمرزی ہے وضو کرن جاوان کا کان دے ٹاپکے پران تو جاں گا وہ بھی ایک ہوت کو آٹے ہیں وہن کو پیرا نو مندن آرے سان اورنا کہا بابا جی اسی پیرا فقیرا دے مندن آرے ہیں اسی دونو اتھی وضو کروا دے میں ہیں آلے آو جی لوٹا پھر کے اتھی وضو کروا دے یہ لوٹا آگیا وضو کیتا مسلحہ وچ گیا جدو مسلحہ وچیا نا اے نے پھر بغداد والمو کیتا عزیزہ نگرہ میں بغداد والمو کر کے گھنڈ ہے آنڈا سن فریاہ دے پیراہ دے پیراہ میری عرض سنی کا نے تر کے غیرہ اڑاہ میرا بھی جگب نہ دے جدھے مچھ نہیں اتندے اے ٹار دے پیر چلانی اے کو پبر بہانی میری مدد کریں چٹے اے کر کے پیر چنا دے میرا باہو تے کنڈی لگتے اے تارے کے بغداد والمو کر کے اندھا پے اپا بھا اے اے نہ دے مسلحہ کے کر دیتے بھائی خالد صاحب توجہ کی تکل سمجھا جائے گی پاکداد وال جدو مو کر گیا کھے آئے اوہ دنوں آواز آئیے چپ کر کے مسلطے کھڑا ہو جائے اگر تنوں چمات کروڑا نہیں ہوتا ہے اچھی پیر کا دیاں تو مرید کا دا کھڑا ہو جائے جدو نماز پڑا ہی نا سلام پہ رہا مالے کہنے لگے بابا جی بیٹا سونا قرآن پڑھ دے سبحان اللہ میں ٹور جانگا پچھو کہا دے سبحان اللہ کیونکہ ہون ماشاءاللہ ٹی سی آس دی سولت بھی موجود ہے پہنچ جائے گی کیا چھٹو یار بابا جی ایڈا سونا قرآن پڑھ دے تو اٹھے استاد کڑھے نے اور نہ کیا ہو میں تو آنو اپنے پیرہ کو لے کے جاوان چلی یہ پیرہ کو چلی یہ آؤ میں تو آنو اپنے پیرہ کو لے کے جاوان جی تو آئے نا سرکار گھوش پاک بیٹھے نے کہ او نا کیا بابا جی کٹا چنگا تو اٹھا مرید ہے کنانچہ زانہ دیں دے انہوں نے نمازہ پڑھا دے تو بڑا چنگا بند ہے ہاتھ بان کے عرض کرنا حضور ہے یہ اپنے کو لگے میں کینٹا رہا چور ہاں یہ نہ پھر بھی مسلح کے کر دیتا ہے عزیز آنے کے لامے غوث پاک نے فرمایا ہے وہ چپ کر جا ہے اکے چور سے غوث پاک دی نگاہ پہ گئی ہے انہوں اور دہور ہو گیا ماشاءاللہ غلامی 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 رسول موتی ضرور ہے کہیں تفرک انڈا کا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں آخری شیر بڑی گل گل میری ختم اُڑھ لگی ہے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں بدلتیں ہزار جیدی جیدی بتلیے میں لکے کہہ لیں بدلتیں ہزاروں کی تقدیر دیکھیں میں تے غوثے پاگ دی گل کر رہے ہیں جتھیں آم ولی دے مقام دی مقام دی انتہا ہون دی جتھیں اللہ دے ولی دے مقام دی ہزاروں دی جتھیں مقام اخیار دی اپنے مقام کتب دی دی جیتے مقام قدب مدار دی ہاں داندھئے جیتے مقام قدب الارشاد دی ہاں داندھئے جیتے مقام قدب العرشاد دی ہاں داندھئے جنڈا پلا تسی پھڑ کے بیٹھے ہو اور جیتے سارے غوشانی حادی ہاں دی او تو مقام قدب غوش آزم شروع ہوندہ